مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ اگر سو دفعہ بھی بیان ہو جائے تو وہ کم ہے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے اگر آپ کو توحید سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ توحید کہتے کس کو ہیں تو ایمان کا پہلا سٹیپی گیا پہلی سیڈی پہ قدم ہی نہیں رکھا آپ نے تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ کیا ہے شرک اب اس کا ایک علمی انداز ہے کہ عبادت کی تین قسمیں عبادت کی چار قسمیں صحیح ہے نا میں اس انداز سے بیان نہیں کرتا کیونکہ عوام کی سمجھ سے وہ کیا ہے بالتر ہے جو ہمارے مدارس میں جو سمجھائنے کا انداز ہے میں اس قسم پہ بات کرتا ہوں اس شرک پہ جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ چل رہے ہیں وہ چھوٹ جائے گا تو باقی خود بہت چھوٹ جائیں گے چاہے درجنوں قسمیں ہوں مارکیٹ میں جو شرک سب سے زیادہ آویلیبل ہے اس وقت جو بہت سستا ہو گیا ہے وہ ہے غیر اللہ کو پکار میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا دعا مانگنا غیر اللہ سے غیر اللہ کو حاجات کے لیے پکارنا غیر اللہ تو سمجھتے ہیں نا اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سب غیر میں داخل ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے غیر اللہ فرشتہ ہو ولی ہو نبی ہو بزرگ ہو کوئی بھی ہو تو پکارنا اب یہ جو پکارنے کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے پہلے تو اس کی دلیل کیا ہے قرآن کی آیت ہے ایک جگہ فرمایا ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو مت پکارو اس پہ تو لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ معبود نہیں ہیں ہم تو نبی کو پکار رہے ہیں ہم تو کسی جن کو پکار رہے ہیں تو ارسل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ جس کو پکار رہے ہونا تم نے اس کو معبود بنا لیا لہذا اس پر اللہ معبود کا لفظ خود صادق کر رہے ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں چلو یہ پیچیدہ کر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آسان آیت قرآن کی لا تدعو معاللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو یہاں تو معبود کا لفظ بھی نہیں ہے تو اس سے کیا پتا چلا میرے بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے شرک ہے سمجھ میں آگئی لیکن ہر قسم کی پکار شرک نہیں ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں کیونکہ ہم تو صبح و شام پکارتے ہیں اوہ بھائی یہ درانہ 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 پکار لیا نا کیا رہا آپ لوگ کچھ اتنی مشکل سے ٹرین کر کے گیا تھا پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو گئے بھائی دیکھو آپ بولاتے ہیں اوہ بھائی درانہ یہ بھی تو پکارا نا ممکن ہے کوئی کہ یہ تو تو بھائی اس سے پتا چلتا ہے کہ اس سے میں ہر قسم کی پکار داخل نہیں ہے بلکہ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے شرک ہے مدد کے لیے پکارنا کیا ہے شرک اب پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی مدد کے لیے بھی ہم دن اور رات پکارتے ہیں بھائی میری مدد کرو یار ہے بھائی کہتے ہیں نا یار میری مدد کرو یار پیسے نہیں ہیں میرے پاس بچہ بیمار ہے گھر میں بیگم بھاگ گئی لوگ مختلف قسم کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ تو مدد کرو میری مجھے تو دن رات فون آتے ہیں لوگوں کے یہ ہو گیا یہ مدد میں کہتا ہوں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں یار تو مدد کے لیے پکارنا یہ بہت اہم چیز ہے کہ کس قسم کی عمومی مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے ایسا نہیں کہ جو بھی جس کو مدد کے لیے پکارے گا وہ کافر ہو جائے گا ایسا تو ہم ہیلپ لائن کا مطلب ہی مدد ہیلپ کا مطلب کیا ہے مدد کریں ہیلپ لائن پہ فون کریں آپ تو مدد ہی کے لیے وہ نمبر دیا گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہر قسم کی پکار بھی شرک نہیں ہے اور ہر قسم کی مدد کے لیے پکارنا بھی شرک نہیں ہے تو ایسی پکار پھر کون سی پکار شرک ہے تو جب بھی کوئی کہا کرے نا آپ سے کوئی بھی کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے تو اس سے پوچھا کرو پھر کون سی پکار شرک ہے کون سی نہیں قرآن کی آیت کا آپ ہمیں مطلب بتا دو تو ہم اپنا والا مطلب چھوڑ دیں گے آپ کا والا مطلب لے لیں گے لیکن نہ تو آپ اس آیت کا کوئی مطلب ہمیں بتاتے ہو اور نہ پھر اس مطلب کو مانتے ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اس آیت کا تو یہ تو لغب ہو گئی نا اس کا تو کوئی مفہوم بنا ہی نہیں بھائی کیا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک ہے تو تم بھی تو پکارتے ہو تو آپ کہیں کہ آپ بتا دو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے کون سی پکار شرک ہے اور کون سی پکار شرک نہیں ہے ہم ایک مطلب بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اگر آپ کو وہ سمجھ بھی نہیں آتا تو پھر آپ بتا دیں تو نہ آپ بتا رہے ہیں نہ ہمیں بتانے دے رہے ہیں پھر اس آیت کی تو اس کا مطلب ہے چودہ سو سال میں کوئی تشریح ہوئی نہیں یہ مطلب کیا ہوا پھر اس کا تو آپ اگر نہیں بتاتے تو پھر ہم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنے کی دو قسمیں ہیں ایک حرام اور ایک جائز ایک شرک اور ایک شرک نہیں ہیں دو قسمیں ایک مدد وہ ہوتی ہے جو کسی لوجک کے تحت آپ کی مدد کرے گا جس کو آپ بلا رہے ہیں مدد کے لیے جیسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ڈوبتا ہوا میں ڈوب رہا ہوں اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب رہا ہوں آپ ساحل پہ کھڑے ہیں میں کہتا ہوں ہیں پلیز ہیلپ می مدد کرو میری کیا مطلب فون کرو حکومت کو جو ہوتا خور ہیں ان کو جا کے بتاؤ ہے بھئی یہی ہوگا نا تو یہ سب لوجک ہے نا اس کی آپ چلیں گے ٹانگیں استعمال کریں گے فون کریں گے فون کے بٹن گھومائیں گے تو لہریں ریڈی آئی لہریں استعمال ہوں گی ٹھیک ہے نا آپ کی آواز کو ریڈی آئی لہروں میں چینج کرنے کے ایک انہوں نے مشین بے آئیں بنائی ہوئی ہے نمبر ہیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کوئی جو لوجک ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی خود پر خود نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر میں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ نہ کوئی کشتی پہنچ سکتی ہے نہ ساحل تک میری آواز پہنچ سکتی ہے کوئی بھی اس وقت کسی بھی لحاظ سے اسباب کی دنیا میں میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ سمندر کے بیچ میں اکیلا ہوں کشتی اُلڑ گئی ہے نہ میرا موبائل کام کر رہا ہے یا موبائل پانی میں ڈوب گیا ہے ایسے موقع پہ اگر میں کسی کو پکاروں گا تو اس بکار پہ لبیک کہنے کی کوئی سائنٹیفک لوجیک کوئی سائنسدان اس کو تسلیم نہیں کرے گا کوئی سائنسدان یا کوئی اقلم آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس وقت کوئی کہنا اتنی دور تو انسان کی آواز نہیں پہنچ سکتی ٹھیک ہے نا اور ایسے موقع پہ کوئی آپ کی آواز سنی نہیں سکتا کیونکہ انسان کی سماعت بھی ایک حد تک ہے اس سے زیادہ انسان سننے کی صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا ایسے موقع پہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکار ہوگے اللہ تو سن سکتا ہے ہر وقت ہر ایک کی پکار سنتا ہے بلکہ اللہ تو اگر آپ ڈوب بھی گئے نہ مر بھی گئے پھر بھی نکال کے زندہ کر سکتا ہے اس کے ہاں تو کسی چیز کی لوجک کا ہونا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے